اسلام فوقال اسلام فوقال اسلام فوقال فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مندلی چینل کے ناظرین پرگرام دیکھ رہے ہیں آپ اسلام فور آل اور مختلف ہمارے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر ہم معاشرے کے اور انسانی زندگی کے متعلق مختلف ٹاپکس کی اوپر بات کرتے ہیں ایک محول ہوتا ہے ماشاءاللہ مختلف قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں آج کا ٹاپک بڑا سپیشل اور آج کی ہمارے گیسٹ بھی بہت سپیشل ہے ٹاپک کا ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ارس کروں انسان کا جسم پیچیدہ ترین مشین ہے اور کسی مشین سے اس کا کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا اتنے اتنے اس کے پارٹس ہیں اور ہر پارٹ ایک جدہ گانا کام کر رہا ہے اور وہ کام بھی اتنے امپیکبل اتنے فائن اتنی زبردست طریقے سے وہ پرفارم کر رہا ہے کہ سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے انسان کے جسم میں مختلف آزہ ہیں اور مختلف آزہ کی رپیر بھی ہو رہی ہے یعنی وہ رپیر ہوتے رہتے ہیں مرمت ہوتی رہتی ہیں جیسے انسان کے پیٹ کے اندر ایک میوکوزہ ہے میدے کے اندر ایک لائن ہے جو کہ مسلسل تیزاب کے ایکسپوزر کی طرح سے کھر جاتی ہے گھل جاتی ہے وہ بھی نئی بن جاتی ہے سکن کی اوپر والا جو حصہ ہے یہ بھی کچھ عرصے کے بعد نیا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیفنس شیلڈ ہے جو گرد گھٹا مٹی گرمی سردی اسی کو لگ رہی ہے اسی طریقے سے انسان کی ہڈیوں کی اوپر بھی یہ خاص ٹیم لگی ہوئی ہے جو ان کو ان کی جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتی رہتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد یہ سمجھے پورا ڈھانچہ بھی نیا ہو جاتا ہے اور بھی جسم کے حصوں میں توڑ پھوڑ مرمت کا عمل جاری رہتا ہے انسان کے بال ہیں ناکھوں ہیں یہ بھی بڑھتے ہیں اور پھر بالکل نئے ہو جاتے ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے انسان کی جسم میں اور وہ ہے یہ آنکھ یہ کھڑکی جس کے ذریعے ابھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ سوڑی ہے اس دنیا میں اس آنکھ کی کتنی اہمیت ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں انسانی آنکھ پانچ سو چھتر میگا پکسل پر دیکھ لیتی ہے بڑے سے بڑے کیمرے سے زیادہ سنسٹیف ہے اور انسان کی آنکھ دس ملین رنگوں کو دیکھ لیتی ہے یہ بھی ایک بہت ہی حیرت کی بات ہے دس ملین رنگ اور پھر یہ ایسا گفٹ ہے جس کو کہ ہم شاید گرانٹڈ سمجھتے ہیں انسان ایک منٹ میں پندرہ سے بیس دفعہ اپنی آنکھیں جھپکتا ہے اور یہ آنکھوں کا جھپکنا آنکھوں میں آکسیجن لے کر آتی ہے اس کے اندر جو مٹی ہے اس کو دور کرتی ہے اور جو زیادہ موبائل دیکھتے ہیں یا لیپ ٹاپ پر ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کی جھپکنا وہ پندرہ سے بیس سے کم ہو جاتا ہے جو کہ ڈرائے آئیز کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے اور آنکھ کے انسانی آنکھ کے چھے رنگ بتائے جاتے ہیں اور بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی دونوں آنکھوں کا رنگ ایک ہی بندے میں دو آنکھیں ہیں دونوں کا رنگ مختلف ہوتا ہے اور آنکھ سے مراد ہے کہ دیکھا جا رہا ہے جاسوسی نگرانی کی جا رہی ہے یہ کہا جاتا ہے اور آئیے اب ہم نے موضوع کی طرف آتے ہیں اور موضوع آنکھ سے ریلیٹڈ ہے اور موضوع ہے نظرِ بد اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں مدنی چینل کی رونک اور ہمارے ہر دل عزیز مہمان قبلہ مفتی حسان مدنی صاحب کیسے مصطب ٹھیک ہے ماشاءاللہ مصطب آپ نے کرم فرمایا اس لئے میں آپ تشریف لائے اللہ تعالی ہمارا شیئر کرنا مدنی چینل پر آنا سب مقبول و منظور فرمایا مضوع یہ نظرِ بد کے حوالے سے جب ہم پروگرام تیار کر رہے تھے تو بڑی حیرت انگیز کچھ باتیں مجھے پتا چلیں کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آج اس دور کے اندر مطلب دیکھیں کہ مختلف چیزوں کے بارے میں لوگوں کے جو بلیف ہیں لوگوں کا جو یقین ہے وہ تھوڑا سا کم بھی ہوتا ہے کسی کے بارے میں بحث و مباعثے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ہر طرح کے موضوعات ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ امیر ترین غریب ترین پڑا لکھا یا کم علم آدمی اس کی طرف ضرور ہے کہ جناب اگر کوئی بیماری آگئی یا کوئی نقصان ہو گیا تو فورا ایک چیز آتی جی نظرِ بد ہے چیک کراؤ کچھ کرو اور جب میں اس کی سٹیڈی کر رہا تھا آج کے تیاری کے لیے تو میں نے دکھا کہ یہ دنیا میں سمجھ لیں جو پرسرار چیزیں ہیں مسٹریلیس چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہیں اور یہ صرف ادھر نہیں ہے بلکہ یہ زمانہ قدیم سے یہ چیزیں موجود ہیں یعنی ہزاروں سال کی جو تحزیبوں کو کھودا جاتا ہے تین ہزار سال پہلے انڈس فیلی میں ہڑپا میں منجو داروں کے اندر وہاں بھی ایسی چیزیں نکلی ہیں جس کا اشارہ نظرِ بد یا ایول زائی جس کو کہا جاتا ہے اس کی طرف جا رہا ہے اور ہر ثقافتوں میں اس کی کہانیاں بھی افثانوی ہیں بہت زیادہ ہمارا دین اسلام تو الحمدللہ ہمیں ایک چیز سمجھاتا ہے سکھاتا ہے مضبوط دلائل ہوتے ہیں سب کچھ ہے ماشاءاللہ آپ جرسے مفتیان اکرام ہماری اہنمائی کیلئے ہوتا ہے اس سے میں نے ایک سٹیڈی کی اس پر لکھا تھا کہ ایک افثانی کہانی ایسی ہے کہ ایک بندہ تھا وہ بہت زیادہ نظرِ بد لگاتا تھا اس کی نظر لگتی تھی تو اس میں یہ آنکھ ہی پھوڑ ڈالی کہ میرے قریبی عزیز اس سے بچ جائیں اب یہ افثانی کہانی ہے بہت کافی پرانی کہانی یہ تھی تو حضور پہلے تو یہ ارشاد فرمائے حوالے سے کہ اللہ پاک نے کیسے کیسے عجائبات اس آنکھ کے اندر رکھے ہوئے ہیں یعنی چھوٹی سی آنکھ ہوئے آنکھ ہے اور اس کے ذریعے اللہ پاک نے اسی قدرت اس کے اندر دیوی ہے کہ بندہ اتنا بڑا آسمان اس چھوٹی سی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے ورنہ تقاضی تو یہی تھا کہ جتنی آنکھ ہے اتنی ہی چیز ہماری آنکھ اندر آکے یہ ہوتی ہے اور اتنی ہی چیز کو ہم دیکھ پاتے ہیں وہ آکے تصویر بنتی اور اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ جللہ شانہو جس چیز کو چاہے بڑا کر دے جس چیز کو چاہے چھوٹا کر دے کہ اس کی قدرت کے اندر ہر اس کی چاہیوی چیز ہے وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اب رہا اسلامی پائنٹ آف یو سے ہم اس کو دیکھیں یا ہم یوں کہلیں کہ جو آسمانی مذاہب ہیں اس کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو نظرِ بد کا کونسپٹ یہ ہمیشہ سے رہا ہے قرآنِ مدید فرقانِ حمید میں اللہ جللہ شانہو نے حضرتِ سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حضرتِ سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے اندر تھے اور قہد پڑا تھا تو ایک مرتبہ آپ کے بھائی آپ کے پاس آئے اور آپ سے کھانا لے کر گئے جس کا واقعہ اللہ پاک نے سورہ یوسف میں فرمایا دوسری مرتبہ جب حضرتِ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گیارہ بیٹے تھے ساتھ بن یامین بھی تھے جو حضرتِ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے تو اب یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ چونکہ نبی زادے تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے تو اللہ پاک نے ایک ساتھ جاری ہی ہوتی بڑی تعداد تو ظاہرے کے بندہ بعض وقت رشک کی نظر سے دیکھتا ہے کہ کیسا ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو جسم عطا کیا ہے کسی خوبصورتی عطا کی ہے تو یہ نظر کا سبب بن سکتا ہے کسی کے لئے رشک کا کسی کے لئے حسد کا سبب بن سکتا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بچوں اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تو مفسرین نے اس کی وجہ یہی لکھی کہ اگر ایک جگہ سے یہ سارے داخل ہوتے تو اب ان کے ڈیل ڈول کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہو سکتا ہے لیکن کوئی نظر بد لگ جاتی اس لیے آپ نے فرمایا کہ الگ الگ جگہ سے گزر کر جائے آج بھی دیکھا کوئی کسی جڑواں بیٹے ہو نا یا کچھ ایسا ہو تو وہ بھی گھر کی خواتین پریشان ہوتی ہیں کٹھے نہ نکلو یا کہیں دکان پر چلے جاؤ تو احتیاط کرو بہت سارے اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر درست اور غلط دونوں کونسپٹ موجود جیسے مثال کے طور پر ایک ساتھ تین بھائیوں کی یا بہن بھائیوں کی شادی نہیں کی جاتی تو اس کی وجہ ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہاں پر نظر بد لگتی ہے تو برعال یہ ایک حقیقت ہے کہ نظر لگتی ہے جیسے کہ آپ نے کہانے کہ اس نے آنکھیں پھول ڈی تو وہ افسانوی کہانی تھی لیکن یہ حقیقت پر مبنی بھی باتیں ہیں اچھا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عرب کے اندر ایسے افراد ہی موجود تھے یہ تفاصیل کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو کہ کے نظری لگایا کرتے تھے تو یہ بائی ڈیفولٹ تھی ان کے اندر یعنی اس پر کوئی کنٹرول نہیں تھا مسئلہ جیسے آپ نے ابھی سائنس بائی ڈیفولٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو کسی چیز پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے بائی ڈیفولٹ دیکھیں وہ تو اس کے اندر قدرتی صلاحیت موجود ہے اور ایک یہ ہے کہ بندہ کوشش کر کے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے آپ دیکھیں نظروں کے ذریعے آج کل کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں یعنی کیسے کیسے لوگوں کو کابو کیا جا سکتا ہے ایسا ہی بڑی ہپنٹرزم اور کیا کیا چیزیں اجاد کی گئیں اجاد کی گئیں تو وہ نظر کے ساتھ ہی سارے معاملات ہیں ایسی قدرت بعض لوگوں کے اندر قدرتی طور پر موجود تھی کہ اگر وہ چاہتے تو کہہ کے کسی کو نظر لگا سکتے تھے گرا سکتے تھے تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اشارت فرمایا سورہ قرم کے آخر میں وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِعَبْصُغْرِينَ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ کہ قریب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں کے ذریعے سے گرا دیں پسلا دیں آپ کو یعنی بری نظروں کے ذریعے سے آپ کو پسلا دیں یہ چاہتے ہیں لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرَ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے گرا دیں نظروں کے ذریعے سے آپ پسل جائیں اور آپ کو تکلیف پہنچیں یہ کفارِ قریش نے باقیدن کو ہائر کیا تھا ہائر کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب آپ سنیں قرآن سنیں تو اس طریقے سے گرائیں اور یہ کہا کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ برے برے الزامات لگا دیتے ہیں مجلون علی کا الزام لگا دیتے ہیں یہ اس آیت میں بیان کیا گیا لیکن جب یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آیت سنی تو اس نے بڑی کوشش کیلئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا اس سے مفصب ندر کسی چیز پر لگتی تو اس وقت جب وہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے قرات پر مطلب یا پھر نہیں دیکھیں نظر تو لگتی ہے کسی بھی اچھی چیز پر دیکھیں گزرگوں نے یہ فرمایا بلکہ یہ واضح ہے کہ نظر جو ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ کسی خرابی کی وجہ سے لگے یعنی کسی کے اندر کوئی خرابی موجود ہے کوئی حسد کرنے والا ہے کوئی آپ سے بغض رکھتا ہے وہ آپ کو نظر لگائی یہ ضروری نہیں بلکہ بعض وقت بندہ جو ہے اس کے اپنی اولاد کے اوپر اس کے اپنی نظر لگ جاتی ہے بڑا پیارا لگا اس کو اپنا بیٹا اپنی بیٹی اور اس کی نظر اس کو لگ جاتی ہے اور بعض وقت بندے کو خود اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے دیکھا اس کو پسند آ گیا جیسے اس پر بھی ہماری شریعت متحرہ کے اندر پورے پورے اصول موجود ہے کیونکہ اسلام ایک پورا ذابطہ ہے حیات ہے اسلام جہاں ہماری جسمانی اعتبار سے تربیت کرتا ہے روحانی اعتبار سے تربیت کرتا ہے ذہنی اعتبار سے ہماری تربیت کرتا ہے ہر چیز کے ذابطے ہمارے یہاں پر موجود ہیں بتائے گئے ہیں کونسیپٹ ایسا ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہر ایک اس کو تسلیم کرنے کے اوپر مجبور ہوتا ہے یہ نظر لگتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے علاج بھی الگ الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آنکھ کے بعد کی ایک کسی ونڈرس چیز ہے یہ کہ انسان کا جو دماغ ہے اس کا سیونٹی فائی پرشنٹ کا جو ایک حصہ ہے وہ اس معلومات کو ہی گھماتا جا رہا ہے سٹور کر رہا ہے جو آنکھ کے ذریعے آتی ہیں یعنی لرننگ کے دو ذریعے ہیں لرننگ کے آپ معلومات دو طریقے سے سیکھ رہے ہیں تو سن کے دے رہے ہیں یا دیکھ کر کر رہے ہیں تو دیکھنا انسان کی معلومات حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یعنی ایک ایسا بندہ جو آنکھوں سے محروم ہو گیا اس کی جب دماغ کو سٹیڈی کیا گیا تو اس کے دماغ کا بڑا حصہ فارغ ہو گیا ہوا تھا جس کو پنجامی میں کہتے ہیں ویلہ ہو گیا ہوا تھا اب اس کی دوسری سینسز بڑھ جاتی ہیں آپ دیکھیں ایسے بندہ سے ہاتھ ملائیں پھر کچھ عرصے بعد ہاتھ ملائیں تو وہ آپ کا نام سنے بغیر اپنی ہاتھ سے ہی آپ کے پہچان جائے گا کہ مفتی حسان صاحب ہیں کیونکہ پہلے سے آپ سے ہاتھ ملا چکے ہیں اس کی دوسری سینسز زیادہ اجاغر ہو جاتی ہیں آنکھ بہت اہم اس میں کوئی شک نہیں ہے مجید کے اندر اس کا اشارہ ملتا ہے میں آحادیث پاک کے اندر بھی اس حوالے سے آحادیث تو بہت ہیں اس حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب باقاعدہ حضرت جعفر اتیار رضی اللہ عنہ مولائی کائنات بولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ ان کے بچوں کے بارے میں ارز کی گئے کہ ان کو نظر لگ جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقادہ اس کا دم کرنے کا حکم دیا اور فرمائے کہ اگر کوئی شے قدر کے اوپر یعنی تقدیر کے اوپر سبقت کر سکتی تو یہ نظر ہوتی جو اس پہ سبقت کرتی یعنی اگر تقدیر کو ختم کر کے اس کا کوئی حکم نافذ ہونے والا ہوتا وہ آرڈر آ جاتا تو وہ نظر کا ہوتا لیکن چونکہ تقدیر مقرر ہے اللہ پاک نے نصیب مقرر کیا ہوا ہے تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے نظر کی وجہ سے وہ چیز تبدیل نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی چیز اس کو تبدیل کرنے والی ہوتی تو یہی نظر ہوتی یعنی اس کی امپورٹرز بتائی جا رہی ہے یہ احمیت بیان کی جا رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے اس کے بعد اہم ترین بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ نظر بعض وقت کس قدر مزر ہوتی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے مسئلہ بزار کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نظر ہوتی ہے یہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیکھ کے اندر داخل کر دیتی ہے بندہ اچھا بلا ہوتا ہے بلکل صحیح چل رہا ہے کوئی اس کے اندر خرابی نہیں جسمانی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے مالی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے اس کا لیکن اچانک بلکل وہ سب چیزوں کے اندر اس کے لئے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم اس کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بستر سے لگ جاتا ہے اور یہ دیکھی بھالی چیزیں ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا اس کو بس یہ نتیجہ نکلتا ہے اور اسی طرح یہ جانور ہے کوئی یہ اونٹ کی مثال دی جانور ہے بڑا اچھا بڑا ہے دیکھ رہے ہیں اس کو بڑا تگڑا ہے تازہ ہے لیکن اس کو نظر لگ گئی نتیجہ ہی نکلائے کہ اس کو کار دیا جاتا ہے اس میں متوجہ تو بندہ ہوگا دیکھیں نا حسن کی بھی اہمیت ہے دولت کی بھی اہمیت ہے شہرت کی بھی اہمیت ہے اور ٹھیک ہے اظہار نہیں کرنا چاہیے اور بچا کے رکھنا چاہیے لیکن اظہار تو ہوئی جاتا ہے داری بات ہے جس پر دولت ہے اس نے اچھی گاڑی لے لی یا اس کے بچے ہیں اور وہ حسین ہے these things are apparent you cannot hide these things حسن کو چھپا کے در نکل سکتا اور اسی طریقے سے دولت کو بھی نہیں چھپائے گا شہرت بھی نظر آتی ہے تو متوجہ تو لوگ اس پہ ہوں گے دیکھیں دو چیزیں ہیں نمبر ایک ایک تو ہے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہمیں جو سمجھائے گیا کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے یعنی ایک بندہ اس کو جو ہے حسین و جمیل ہے اللہ پاک نے اس کو صلاحیت سے نوازہ ہے اور دولت اس کے پاس ہے بولنے کا فن ملکہ اس کے پاس ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں تعلیم الگ دی گئی اور جس بندے کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو کیا کرنا ہے اس کی تعلیم اسے بھی دی گئی ہمیں یہ جیسے سنوان ابن باجہ کی حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا سحل بن حنیف رضی اللہ عنہ غالباً یہی صحابی تھے یہ نہ رہے تھے تو خوبصورت تھے یہ تو وہاں سے حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ گزرے تو ان کی نظر ان کے جسم کے اوپر پڑی اوپر کی باڈی کے اوپر پڑی تو کہا کہ ایسی خوبصورت اسکین تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی اب دیکھی اسی وقت وہ صحابی رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے ایسی نظر ان کو لگی نبی پاک صلی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ بتایا گیا کہ وہ تو بے ہوش ہو گئے ہیں آپ علیہ السلام تشریف لے کر آئے پوچھا کیا ہوا کسی کا کوئی معاملہ ہوا تو کہا کہ آمیر نے اس طرح کی بات کہی تھی تو آب علیہ السلام نے فرمائے کہ تم اپنے بھائی کو قتل کر دینا چاہتے جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو تو بارک اللہ فیکم اللہ پاک تمہیں برکت دے بارک اللہ ماشاءاللہ یہ الفاظ اسے کہہ دیے رہے ہیں تو ہمیں سمجھائے گیا کہ یہ ممکن ہے بچے کو دیکھا بیٹے کو دیکھا بیٹی کو دیکھا ہمیں اچھا لگا تو اسی وقت ہم نے ماشاءاللہ بول دیا بارک اللہ بول دیا جیسے ہمیں رسولوں نے ترغیب دلاتے ہیں بعض وقت کہ کوئی بچہ شو ہوا اس پر اسکرین پر اسے دیکھا لوگوں نے بڑا خوبصورت تھا پیارا تھا تو فوراں فرمایا کہو ماشاءاللہ کہ اللہ پاک اس کو نظر بس سے محفوظ رکھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ تھوڑی کے اندر بچوں کے جو ہے وہ کاجل بھر دیا کرتے تھے تاکہ نظر بس سے وہ بچے نظر کا ٹھیکہ جس کو ہم کہتے ہیں آج بھی چل رہا ہے تو یہ ہے وہ کہ ہم کیا کریں دوسرا دیکھیں جو کسی کے پاس ایسی نعمتیں ہیں ایک تو آپ نے کہا ہے کہ جو حسن ہے وہ کیا کرے گا کالک تو ملنے سرہ کہ اپنا مو کالا کر لے یا کوئی زخمی کر لے تو اس کی تو اجازت ملے گی نہیں ایک تو جو خود سے ظاہر ہے وہ ظاہر ہوگا وہ اللہ پاک نے ظاہر رکھا ہے دوسرا بعض وقت کچھ نعمتیں ہوتی ہیں کہ ان کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نئے دولتی ہوتے ہیں نو دولتی ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اچانک پیسہ آتا ہے تو پھر وہ ایسا اظہار کرتے ہیں ایسا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی ایک تو جو حیثیت ہوتی ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور پھر وہ نظرِ بد کا بھی شکار ہوتے ہیں بعض وقت ڈاکول اٹھ کے لے جاتے ہیں بعض وقت وہ سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ نے خاندانی رئیس دیکھے ہوں گے جنہوں نے اسٹینڈر ہوتا ہے ان کا آپ نظرِ بس سے بھی بشاوہ بہت دیکھیں گے ان کو ان کا ایک زندگی کا میار ہوتا ہے کہ ان کا اسٹیٹس بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے ان کے انداز سے اور دوسرا ساتھ میں رکھ رکھاؤ بھی سب کچھ ہوگا نظرِ بس سے بھی وہ بچے وے رہتے ہیں بہت زیادہ یہ جو صاحب نے فرمایا نا کہ یہ مطلب جو بندے کے پاس ایسی نعمتیں ہیں اس کو کس طریقے سے وہ سنبھالے اور کیا کرے یہ تو بہت اہم بات ہے کہ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن is the last امپریشن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فرسٹ امپریشن دو دفعہ پڑھتا ہے ایک دفعہ جب آپ اوپر سے دکھائی دیتے ہیں اور ایک دفعہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں دونوں دفعہ آپ کا پہلا امپریشن پڑھ رہا ہوتا ہے جب آپ آئے آپ کے کپڑوں کا انداز جوتے کا انداز یہ وہ باتیں جو انسان میں سب سے پہلے نوٹ کی جاتی ہیں کارپوریٹ کلچر کے اندر ایک ایسی بھی ریسرچ ہوئی جس میں پتا چلا کہ سکسٹی فائیف پرسنٹ سے زیادہ لوگ جوتے دیکھتے ہیں کہ جوتے کیسے پہن گیا ہے حالانکہ ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہمارے جوتے دیکھ رہا ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ساری تحقیقی آپ کی اپکی ہے اسی سورہ یوسف میں ایک جملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ بات سے بات تھوڑی سے ہٹ کر ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا اناش دیا تھا اور اپنی طرف سے ان کی قیمت بھی اس کے اندر واپس رکھ دی تھی تو جب یہ واپس پہنچے تھے اور سامان کھولا تھا نا تو انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا سامان ہے جو ہمارے طرف لوٹا دیا گیا تو یہ جو آپ ریسرچ بتا رہے ہیں یہ ساری ہمارے اسلاف بہت پہنے سے کر چکے ہیں مہدیس آزم پاکستان رحمت اللہ نے اپنے شاگردوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ جوتے بہترین پہنا کرو تاکہ تمہارے جوتوں پر لوگوں کی نظرے رہے ہیں سماتھا لوگوں کے علمی بغاہرہ یہ جوتیں جو ہٹیں یہ اچھے ہی پیننے چاہیے جس طرح سے بندہ ہے ہزاری بات اس پر دولت نہیں آئی ہے اور وہ پھر تقاریب کے اندر خاص طور پہ شادی بیعہ کے معاملات میں یا جب برادری بیٹھ رہی ہے تو وہاں پہ اگر وہ اس بات کا تذکرہ نہیں کرے گا تو اس کا کھانا کیسے ہوتا اس کے پاس دولت آگئی کسی بھی ذریعے سے آئی کیا بھی معاملہ رہا سارے چیزیں ہوتی ہیں پہلے کاروبار میں بندہ یہ اپنے آپ کو شو کرتا تھا میں غریب بندہ ہوں لیکن اب آپ دیکھیں گے اب جو کاروبار کا طریقہ ہے اس کے اندر آپ کو اپنا اسٹیٹس شو کرنا پڑا آپ دیکھیں کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنے ایمپورائی کو بہترین گاڑیاں دیتی ہیں بڑے بڑے زبردست قسم کے دو دو تین تین لاکھ کے لوگوں کے پاس دو دو موبائل ہوتے ہیں اچھا بات بھی ہونے سے بھی تمہیں ضرورت کیا کوئی ضرورت نہیں صف و صف ہمیں شو کرنا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہمارا ایک اسٹیٹس ہے اب جو آپ کو آرڈر ملتا ہے اس بنیاد پر ملتا ہے نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے اندر کوئی اس کو ناجائز یا اس کے ہم عدم جواز کے قائل ہوں یا کوئی اسی بات کریں میں نے آسکی کے انداز ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور نظر بسے بھی بچا رہے ہیں حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر چیز میں ہمیں تعلیم ارشاد فرماتے ہیں تو فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو نعمتوں کو چھپا کر پورا کرو اپنے مقاصد کو نعمتوں کو چھپا کر پورا کرو ایک یہ مقام اور دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندے پر دیکھنا پسند کرتا ہے دونوں باتیں کہ نعمتوں کو دیکھنا بھی پسند فرما رہا ہے اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم بھی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے انداز کے اوپر یہ ریپین کرتا ہے کہ آپ کس انداز میں اپنی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ اچھے اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے اچھے اس نے جوتے پینے ہوئے ہیں اس کی بہترین گاڑی موجود ہے گھر اچھا ہے سب کچھ ہے تو ایسے اس کے ہونے سے ضروری نہیں کہ نظر بد لگے بندہ خود سے ظاہر کرتا ہے یہ بھی تو ہے نا جس طرح کئی حدیث کے اندر اس کی بھی ترغیب دلائی گئی اور بتایا گا کہ ظاہری محل کچھ آئے لے کر کوئی آیا اس کا ظاہر ایسا اچھا نہیں تھا جب اس سے پوچھا گیا تو وہ افورڈیبل تھا تو اس بات پر بھی اس کو تنبیہ کی گئی کہ جب تمہیں نعمتیں دی گئی تو نعمتوں کا اظہار کیوں نہیں کرتے اس کا ظاہر مائنڈ سیٹ کے اوپر ہے یعنی اوپر آپ کا سوپ بھی مہنگ ہے جوتے بھی مہنگے ہیں آپ کی چال ڈھال بھی ہے لیکن آپ کی سوچ کے اندر تکبر نہیں ہے اور آپ کا جو مطلب انداز ہے وہ ایسا ہے جو آپ کا نظر کو انوائٹ نہیں کر رہا ایسا ہی لگتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں پھر حفاظت کے ذریعے بتائے گئے کیونکہ دیکھیں جو نظرِ بد ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ بندے کا اختیار نہیں ہے نہ روکنے کا نہ لگنے کا کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا تو اس کے آگے نہیں یہ آگیا آپ نے یہ کہا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِنَ اللَّهِ مِنْ شَائِ کہ میں خود سے اپنی طرف سے کوئی چیز روکنے والا نہیں ہوں تمہیں بچانے والا نہیں ہوں تمہیں غنی کر دینے والا نہیں ہوں اور اللہ پاک نے بھی آگے یہ ارشاد فرمائے کہ یہ حضرتِ یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر ایک حاجت تھی ٹھرونہ پوری کر لی لیکن ہمیں طریقے بتائے گئے ہمیں یہ بتائے گئے کہ ہمیں اس انداز میں چلے اب سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پر ہر حاجت ہر چیز ہر مقصد ہر دولت یہ ظاہر کرنے کا ضروری نہیں ہوتا تو وہاں ظاہر نہ کریں کیا ضرورت ہے کہ یہ سی چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں اقل و شعور تو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کون سی چیز کس کے سامنے بیان کرنی ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر آپ عقل کے ساتھ کام لے لیں ہر مقام پر جو اس کو کہتے ہیں کہ ایکٹنگ اور ایکٹنگ اور اس کو افیشنسی بولتے ہیں وہ دکھانا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ وہ کریں پھر نتائج خراب نکلتے ہیں مائک پر اعلان کرنا ہر جگہ ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے آپ ظاہر ہے کہ جہاں لوٹ مار ہو رہی ہے اور وہاں آپ جو ہے وہ سونے میں جو ہے وہ لدکے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے تو آپ تو دعوت دے رہے ہیں اسے مقام پر دوسرا پھر صدقہ صدقہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے اور اس کے اندر نظرِ بد بھی موجود ہے تو اس کا بھی احتمام کریں یہ ہمیں تاریم بھی گئے یہ طریقے کار صدقہ نظرِ بد کے ایک پریکوشن یہ ہے ایک تو انداز آپ نے پہلے بتایا پھر صدقہ اور مجھے صاحب کیا طریقہ یہ حفاظت کا پہلے سے ہو گیا حفاظت کا ذریعہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ بہت بڑا طریقہ ہے کہ بندہ اپنی حفاظت اس کے ذریعے سے کر سکتا ہے پھر دوسرا جو ہے کہ اگر لگ جاتی ہے نظر کسی کو تو اس پر بھی بہت سارے طریقے کار جو ہے وہ حدیثِ طیبہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے نظر کو دور اچھا پھر دوسرا لگ جاتی ہے جو اپنے جملہ بولا تو کیا علامات ہیں جیسرہ بیماری لگ گئی تو اس کی علامات ہیں اس بیماری کی علامت ہیں نظرِ بد کی کیا علامت ہیں دیکھیں یہ تو کوئی پیچان نہیں سکے گا صرف اندازہ ایک ہوتا ہے جو استخارہ بھی اس پر ہوتا ہے جس میں استخارہ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ نظرِ لگیوی ہے تو ظاہر ہے کہ استخارہ کوئی یقینی بات نہیں ہوتی یعنی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہنڈریٹ پرسن یہ اتھنٹی کی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے زن جس کو بولتے ہیں تو وہ ایک اشارہ ہمیں مل جاتا ہے جس کے ذریعے ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک اندازہ ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے کسی بھی طرح کا مرض ہوتا اگرچہ کہ آج کے دور کے اندر جس طرح علاج کا علامات ہوتی ہیں علاج کا جنہیں جس طریقے سے ڈائیگنوز کرتے ہیں ہماری یہاں پر وہ بہت زیادہ اس کے اندر قریب چلے جاتے ہیں لیکن اس کے اندر ہنڈریٹ پرسن یہی ہے یہ ضروری نہیں ہوتا وہاں پر بھی ڈاؤٹ رہتا ہی ہے کسی نہ کسی چیز کا جب کھولتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اندر سے یہ یہ چیز بھی نکل آئی ہے یہ یہ بیماریاں اور نکل آئی ہیں حالانکہ اس وقت اس پر نہیں پہنچے تھے تو اسی طرح اس کا معاملہ بھی اسی طرح ہے مطلب کمزور ہو رہا ہے بندہ ہے بمار ہو رہا ہے اس کی آنکھیں ہو رہی ہیں اس کے چڑچڑا پرنا رہا ہے اس پر دیکھیں میں دو چیزیں ارس کروں گا بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پھر انہی معاملات کے اندر پڑے رہے ہیں یعنی مجھے نظر لگ گئی ہے مجھے نظر لگ گئی ہے مجھے نظر لگ گئی ہے اچھا ان میں ایک کوالیٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز اپنے قریبی لوگوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں نظر کی وجہ سے ہاں کہ ان کی بھی نظر لگ جائے گی ان کی بھی نظر لگ جائے گی جس کی وجہ سے لوگ ان سے بدگمان ہوتے ہیں کیوں نہیں بتایا آپس میں تمہاری لڑائی ہو گئی دوسرے رشتداروں کے ساتھ اب دوسرے رشتدار سے پوچھ رہے ہیں تو پتا چلے کہ بھائی بیمار تک ہو گیا ہمیں بتایا نہیں کیوں نہیں بتایا بھائی اس کی نظر لگ جاتی ہے شادی ہو رہی ہے بھائی اس کو نہیں بتایا کیوں نہیں بتایا اس کو قریبی ہے تمہارا دوسروں کو بتایا بھائی نظر لگا دیں تو اب یہ پھر جھگڑوں کا باعث بن جاتا ہے آپ ہر چیز کے اندر اس طرح کا اگر آپ لیں گے تو پھر آپ ایک تو بلکل ایک مقید ہو جائیں گے اور لوگ آپ سے پھر دور رہیں گے کہ یہ ہم سے ہی ڈڑتا ہے ہر موقع پر میں یہ بھی بیماری کی قسم ہی ہے نفسیاتی ہو جاتا ہے اور ایسے میں جانتا ہوں اسے افراد کو ہمارے پاس بہت آتے ہیں دالفتہ میں ایسے افراد ان کی بھی ایک انداز ہوتا ہے بلکل پورا تو ایک تو یہ نہیں ٹھیک ہے ہمیشہ اسی سوٹ کے اندر رہنا کہ مجھے نظر بد ہی لگی ہے بعض اوقات وہ علاج نہیں کرواتے اپنا جبکہ بیماری اور گینے کو یہ علاج چاہی ہوتا تو دوسرا یہی ہے کہ آپ نظر کو نظر انداز بھی نہ کریں وہ بھی آپ کے پیشے نظر ہونے چاہیے آپ اپنا باقاعدہ علاج کروائیں اور ساتھ میں پھر آپ اس کو بھی پیشے نظر رکھیں اس کا بھی علاج کروائیں دونوں چیزوں کو آپ ساتھ لے کے چلیں دونوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے آپ علیہ السلام نے دوا کرنے کا بھی حکم دیا اور جب اسے معاملات پیش آئے تو صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے جھانا پھوک جو ہوتی ہے جو دم ہوتا ہے اس کا بھی حکمت شاہت پر یہاں پر جیسے آپ نے فرمایا کہ بندہ بڑی قریب چلا جاتا ہے میٹیکل سائنس کی بڑی ترقی ہے بلڈ ٹیسٹ ہیں پھر ایک اچھا ڈاکٹر بیٹھ کے ڈائیگنوز کرتا ہے پاکستان کے بڑے مانے وے ڈاکٹر صاحب ہیں اور اس وقت وہ ہیلتھ کی منسٹری کے اندر بھی ہیں ان کے ساتھ ملاقات کا اتفاق ہوا تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ مجھے اگر آپ آدھا گھنٹہ دیں کسی مریض کے ساتھ کہ سادھا گھنٹہ چیک کرنا بس اتنا تو کوئی چیک نہیں کرتا نفسیاتی امراض کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں انہوں نے بیس پچیس منٹ رکھے ہوتے ہیں کانیاں بہت نمی ہوتی باقی ڈاکٹرز جلدی کرتے ہیں میں نے انہوں نے مثال دی کہ آدھا گھنٹہ اگر مجھے ملے گا تو میں انتیس منٹ اس کی ہسٹری اس کے معاملات سنوں گا اور ایک منٹ میں نسخہ لکھ دوں گا یہ کیا ہے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہسٹری اس کی وہی چیز ساری ہوتی ہے اچھا ویسے یہ نظر ابت جو ہے اگر بل فرز میڈیکل سائنس کی روح سے دیکھا جائے اس کو جو بھی اس کے معاملات ہیں تو یہ سائیکیٹری کی فیلڈ میں آ رہی ہے نفسیاتی امراض کا ڈاکٹر اس کو ڈیل کرے گا یہ نظر نہیں آ رہی اور اس میں کوئی ایسی علامات نہیں آ رہی اچھا اب آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جائے بلڈ ٹیسٹ بھی کروائے ماہیں ڈاکٹر کو بھی دکھائے اور اب ساتھ نظر ابت کی ٹریٹمنٹ بھی کرے لگ چکی ہے کیونکہ علامات ہیں یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے یہ ٹریٹمنٹ بہت ساری ہیں جیسے اسی حدیث مبارکہ اسنان ابن ماجہ کے حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تو دیکھیں اس کے ٹوٹکے ہوتے ہیں ایک تو دم ہوتے ہیں کہ بندہ دم کرے تو وہ سورہ امام حسن بسری رحمت اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہی سورہ قلم کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اسے پڑھ کر اگر اسے دم کر دیتے ہیں پھوک مار دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے نظر ہوگی تو وہ دور ہو جائیے دوسرا یہ کہ لگ گئی یا لگنے سے پہلے دونوں کے اعتبار سے ہی صحیح بخاری شریف کی قدیس مبارکہ ہے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہی دم جو ہے وہ تمہارے جدہ امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی کیا کرتے تھے وہ ہے یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور پھر اس کے بعد دم کیا کرتے تھے اور بھی اثر میں پورا ایک اس کے صحیح مسلم شریف کے اندر پورا ایک چپٹر ہے اور اس میں بہت سارے الفاظ اس حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں جو جبریل امین علیہ السلام بھی باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ صحیح بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین نسخہ جو بیان کیا ہے وہ معویدتین ہے یعنی سور فلق اور سور ناس کہ ان دونوں کی تلاوت کی جائے تو اللہ جللہ شانہ اس کے ذریعے سے بندے کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی یہ جو ابھی تک ہماری ڈسکیشن ہوئی ہے اس کے لیے میں خلص کر چکا ہوں اپنے حنمائی بھی فرمائیں کہ نظرِ بد یہ حق ہے اور ایسا جیسے آپ نے فرمایا کہ جب سے انسان اس دنیا میں ہے تب سے نظرِ بد ہے اور یہ بہت دینجرس ہے اس پہ اختیار بھی نہیں ہے جس کو لگ رہی اس کا بھی کسور نہیں ہے اور جو لگا رہا ہے کبھی کو اور اس کا بھی کسور نہیں ہے اور پھر آپ نے جس پہ لگ رہی اس کو بھی احتیاط ارشاد فرمائی لگ چکی ہے وہ بھی احتیاط ارشاد فرمائی جو کہ ہم نے اگنور کی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پاک کی صورتیں تعلیم فرمایا کرتے اس طرح نمازِ استقارہ کا تعلیم فرماتے یہ تو گھر کے اندر کوئی ایسا پرمننٹ بندہ ہونا چاہیے جو کہ یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی جو حدیثِ پاک میں دعائیں آئیں اور طریقہ ہے وہ روز کرتا رہے اور ایک لازمی حصہ بنا لے اس چیز کو صبح شام کرے یا کچھ عرصے کے بعد کرے ایسا لگ تو ایسا ہی رہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں گھر میں بابا ایک ہونا چاہیے بابا کر لیں گا مائی کر لیں ایسا تو بالحال نہیں ہوتا ہے کہ ہر گھر میں اس طرح کے افراد ہو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذاتِ مبارکہ ہے وہ ہمارے لئے ہر طریقے سے برکت کا ذریعہ ہے آپ نے ہر چیز کی تعلیم ہمیں دی ہے اسلام نے بیان فرمائے چاہے وہ کاروبار کا طریقے کار ہو چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہو چاہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہوں اس وقت کیا کرنا ہے ہر طریقے کے جو اصول ذابطے قوانین ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر چکے ہیں ہم انسان ظاہر سی بات ہے کہ اپنی جتنی بھی لوجک چلا لیں بعض چیزوں کے اندر آکے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ یہ ہے روحانیت کو ہمیں ماننا پڑتا ہے ایسی چیزوں کو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ماں سوائے آپ زد پر اناد پر اڑ جائیں تو ایک الگ بات ہے ورنہ آپ کو برحال اس سے تسلیم کرنا پڑتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے ان تمام چیزوں کو جانتے تھے تو آپ نے ہمیں چیزیں بیان کر دی بھائی جنات بھی تنگ کرتے ہیں جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ بندے کو تنگ کرتے ہیں یہ فیکٹ ہے ہے ایسا اسی طرح نظر لگتی ہے یہ ہے موجود کہ ہوگا ایسا تو آپ علیہ السلام نے ہمیں بہت سارے طریقے بیان کر دی ہے وہ ہر ایک اس پر بہ آسانی عمل کر سکتا ہے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے نا اس کو جو آئیڈیل قرار دیا گیا وہ آئیڈیل قرار دینے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمپل اور آسان زندگی ہے یعنی ایسی نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا بندے کے لئے مشکل ہو اگر وہ مشکل ہوتا ہاں مشکل ہوگی لیکن کس کے لئے اس کے لئے کہ جو عمل نہیں کرنا چاہتا یہ فرمایا کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل موجود ہیں لیکن کس کے لئے جو اللہ کو راضی کرنا چاہے جو آخرت کو سوارنا چاہے تو اب اس کے لئے ایڈیل زندگی موجود ہے جو اپنی آخرت آقبت کی پرواہی نہیں کرتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ظاہر ہے کہ وہ عمل نہیں کرے گا ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سوارنا چاہتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسان تھی جس کے ذریعے سے بندہ اپنی دنیاوی زندگی بھی سوارتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی سوارتا ہے تو سمپل آسان آسان سے فارمولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیئے ہوئے کہ ایسی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں باوزو رہنا کہ بندہ باوزو رہے آپ اس پر میرے سے اچھا بول سکتے ہیں اس حوالے سے کہ باوزو رہنے کی وجہ سے بندے کو جسمانی اعتبار سے کیا کیا فائدہ آزمی کہ ایسا بندہ اپنے اندر ایک سپریٹ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کسی ایک طاقت فیل کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ہے میرے باوزو میں ہوتا ہوں تو شیلڈ آگی ہے پروٹیکٹیو شیلڈ آگی ہے یہ اللہ پاک نے رکھی ہے بندہ جب اس طرح کرتا ہے تو باوزو رہنے کے بارے میں فرمایا کہ مسئیبتیں نہیں پہنچتی آفیت میں رہتا ہے بندہ اسی طرح رات سونے سے قبل بندہ احتمام کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمپل وظیفہ اس حوالے سے دیا ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں خود آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ سے نتیجہ ہی نکلے گا کہ آپ کو یہ بلائیں مسئیبتیں جو اس طرح کی ہوتی ہیں جو اچانک بندے کو لگتی ہیں اور پریشان کر دیتی ہیں اس سے محفوظ لے گا وہ یہ ہے ہر ایک اس پر عمل کر سکتا ہے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے سور اخلاص سور فلق اور سور ناس یہ تین صورتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات دن طریقہ جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا تھا وہ خارشیر کے لئے سے پاک ہے آپ علیہ السلام تینوں صورتوں کو پڑھتے یہ پھوک مارتے اور اوپر سے لیکن نیچے تک جہاں تک ہاتھ پہنچتا اس کو پھیڑ لیتے پھر ایک مرتبہ آپ صرف تینوں صورتیں پڑھتے پھر فوک مارتے اور پورے جسم پر پھیڑ لیتے پھر تیسری مرتبہ اس طرح کرتے یہ وہ عمل ہے کہ اگر بندہ اس کو باقائدگی سے اپنا لے عمل کرنا یوں مشکل ہو جاتا ہے کہ قائدے کے ساتھ باقائدگی کے ساتھ بندہ کر نہیں سکتا ورنہ اگر اس کو اپنا لے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو اس طرح کی پریشانیاں نہیں آئیں یہ تری ٹائمز کرنا ہے تین دفعہ کرنا ہے ما شاء اللہ کتنی زبردست بات مصطب آپ نے شہر کی ہمارے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سمیت کافی جو بلائیں ہیں اس کے حوالے سے ایک ایسا حصار اور ایک ایسی شیلڈ تعلیم فرمائی جو کہ حدیث پاک بھی ہے اور اس کو کرنا بھی کتنا آسان ہے یہ تینوں صورتیں وہ ہیں جو عام طور پر بچوں کو بھی سکھا دی جاتی ہیں اور اچھے طریقے سے یاد بھی اچھی طریقے سے ہو جاتی ہیں جو آپ نے بات کی نا فارمولا کہ ایوری فارمولا از ہیڈن بلکہ ہیڈن تو نہیں کہنا چاہیے اپرنٹ ہیڈن تو یہ ہے کہ کئی انبیاء اکرام کی بھی ذات کہ کئی گوشے کئی پہلو آج بڑے بڑے دینی رتبے والے انسان بھی شاید نہ بتا پائیں وہ چھپے ہی ہوئے ہیں وہ آئے ہی نہیں ہسٹری میں باہر ہی نہیں آئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دگفتگو کا انداز جنگ میں جانے کا انداز جنگ میں تربیت کرنے کا انداز پھر جنگی قیدی جب آئے ان کے ساتھ کیا انداز غلاموں کے ساتھ انداز صرف ایک فارمولا آپ دیکھیں کھانے کے وقت آپ کا فارمولا ون بے تھری کا فارمولا ون بے تھری پانی ون بے تھری کھانا اور ون بے تھری جو اس کو خالی رکھنا اب یقین کریں گیسٹرنٹرولوجسٹ پیٹ کے ماہرین ڈاکٹر اس کی اوپر متفق ہیں کہ بڑی سے بڑی بیماری کو اگر ایورٹ کرنا چاہتے ہو پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ پہلے ہاتھ اٹھا لو پھر اس کی بڑی تفاصیل ہے اچھا بھو سب جب نے کہا نا کہ ماننا تو پڑے گا انسان مانتا ہے آتا بھی ہے پیپر کا ریزلٹ آنے والا ہو بہت زیادہ اس کی سوچے بہت ہوں بڑا وہ فسیح اللسان ہو لیکن جیسے ہی وہ چیزیں بند ہوتی نا ساری پھر وہ آتا ہے گرتا ہے سجدے میں سب کرتا ہے دیکھیں میں اب سرچ کرتا ہوں سب یہ نظریہ ہے کہ ہماری گرتنہ انرجی فیلڈ ہے ہم میں سے ہر بندہ اپنے محول کو اور ایک دوسرے کو انرجی دے رہا ہے ایک تعلق ہے اور واقعی ہے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں سامنے بلی جو ہے کسی ٹرک کے نیچے آگی ہوئی ہے بلی سے کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کا لیکن ایک فیلنگ آتی نا اگر کوئی جنبی گر پڑا ہے تب یہ فیلنگ زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ جنبی ہے اچھا یہی بات کسی کے گھر کے والے کے ساتھ ہو جائے تب یہ فیلنگ بہت سٹرونگ ہو جاتی ایک بندہ کسی آفیس میں آ رہا ہے اس دن وہ گرا گرا سا ہے تھکا تھکا سا ہے بات بھی تھکی تھکی کر رہا ہے اس کی اس حرکت کے سے پورا آفیس پریشان ہوگا اور ایک بندہ آکے بہت زیادہ اگزیوبرنٹ ہے جیسے میرے لسنت کی بات آپ دیکھیں آپ کی جیسی جلوہ دمائی ہوتی ہے مدنی مذاکرے میں مسکراہٹ ایک وہ ہلنا جلنا مطلب مجھے سلائی میں نہیں بات کہی ہے کہ اس سکرین کے اندر سے شوائے نکل کے ہم میں آ رہی ہوتی ہے مطلب ایک بات کرتے ہیں کہ انرجی مل رہی ہوتی ہے کرونا کے دنوں میں جب سب گرے ہوئے تھے میرے لسنت کس طرح سے کبھی تھیلی سیمیا کے لئے بلڈ کھٹا کرو اٹھایا تو آپ اپنے محول میں انرجی دے رہے ہیں لازمی دے رہے ہیں اور یہ چیز اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مفضی صاحب جب ترابی گندہ ایک بدا کھون کھون کرتا ہے پوری مجلس سے کھون کھون شروع ہو جاتی ہے ایک جمعائی لیتا ہے پورے محول میں جمعائی آنا شروع ہو جاتی ہے تو واقعی ایک بندہ جب نظر بد لگا رہا ہے اب یہ بھی ایک افثانی کہانی میں نے پڑی کہ جس وقت اس نے حسد والی نظر لگائی تو ہوا میں زہریلا کچھ پھیل گیا مطلب میٹافورکلی کہہ رہا ہے یہ تو ہوگا سر اگر آپ اس پر باتچیت کریں گے اگر سائنس ان چیزوں کو تسلیم کرے یہی ریسرچ سامنے ہو کر آئے گی کہ یہ چیزیں آتی ہیں یوں ہوتا ہے اچھا اب وہ اس کی لوجک بھی یہی پیش کریں گے یوں ہوگا یوں ہوگا یہ جو زہریلی چیزیں پھیل جانا اور یہ چیزیں ہو جانا تو یہ ریسرچ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں سامنے بھی آتی ہوں یہ چیز واقعی نکل رہی اور جا رہی ہے داری بات ہے نظر بد اس نے لگائی جو اس نے دیکھا تو کوئی چیز لگ رہی اب وہ نظر نہ آنے والی چیز نظر بد ہے یا نظر آنے والی چیز ہے نظر ہی ہوتی ہے جو بندے کو کہاں سے کہاں پوچھا دیتی ہے مفتی مدیار خنیمی رحمت اللہ انہوں نے کسی کا کول نکل کیا کہ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں کچھ نہیں ہے تو اس نے کہا کہ تم نے بڑے بڑے دیکھے اگر کوئی بڑا تمہیں دیکھ لیتے ہیں تم بھی کچھ اور ہوتے ہیں تم نے بڑے بڑے دیکھے کہ بڑا تمہیں دیکھ لیتا تھا تو یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت نظر ہی بندے کو کہاں سے کہاں پوچھا دیتی ہے بزرگان دین کی نظر پڑتی ہے تو وہ کسی پر ڈال دیں نظر تو اسے کہاں سے کہاں پوچھا دیتے ہیں دنیا بھی لوگ دیکھ لیں کسی صدر کو کوئی پسند آ جائے کہ بھئی یہ بندہ اچھا ہے تو اس کی نظری تو پڑی ہے اس کو کہاں پوچھا دیا تو جہاں آپ کی نظر چلتی ہے وہاں پھر ہمارے والوں کی بھی نظر چلتی ہے بہت ہی زبردست یہ بات ہوئی سب ایک اور بھی پر سرائب کرتے چاہے کہ مدنی پنچ سورہ یعنی اگر پوری کی پوری حدیث پاک آپ نے بتایا چپٹر ہے ٹھیک ہے وہ بھی پڑھیں لیکن مدنی پنچ سورہ بہت ہی زبردست بک ہے اس میں اس کے سارے جو وظائف ہیں اور سب طریقے لکھے ہیں اور نظر بد کے لیے دعوت اسلامی کی استخارہ سرویس سے رابطہ بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح محسن فرمایا ہنڈڈ پرسن تو نہیں ہے لیکن ایک اچھا ایڈیا ہو جاتا ہے دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے روحانی علاج وہاں سے آپ تعویزات بھی نظر بد کے لے سکتے ہیں اور جو راد و وظائف ہیں وہ مدنی پنچ سورہ سے حاصل کیجئے اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے اور اگر واقعی بیمار ہیں تو علاج بھی ضرور کروائیے آپ نے پروگرام میں آج ہمارا ساتھ دیا ساتھ رہے مدنی چینل دیکھتے رہیے